ناظرین و سامین پہلی دو عالمی جنگوں کے نقصانات اور تباہی سے ہر کوئی واقف ہے اور یہاں پر تیسری عالمی جنگ مرحلہ بار کب کی شروع ہو چکی جس کا تارگٹ اسلام اور افواجے پاکستان ہے ہندو یہودیت اور عیسائیت کا پاکستان کے خلاف اکٹھا اور ایک ساتھ یلگار کا علام ناظرین و سامین اس وقت دنیا بر میں جو افساد برپا ہے ایسا افساد انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس نے نہ صرف انسانوں کو تباہ کیا ہے بلکہ جانوروں درختوں سمندروں پانیوں حدہ کے سورج کی روشنی تک کو متاثر کیا ہے بہت سے لوگ اس افساد کی وجہ انسانوں کے درمیان ماتی وسائل کے حصول کی جنگ قرار دیتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے پیچھے چند نظریات کام کر رہے ہیں جب کا خوفناک تکراؤ اب قریب آج کی اس تحریر میں سب سے پہلا نظریہ یہودیوں کا ہے جس کے مطابق انقریب یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے ان کے نظریہ کے مطابق یہ لوگ اسرائیل کا وجود اتنا بڑا کر لیں گے جتنا اروج کے دور میں تھا یعنی سعودی عرب میں مدینے تک مصر ایران ایراک اردن لبنان اور لیبیا تک کا سارا علاقہ ان کے زیر نگی آ جائے گا تب خدا خود ان کی مدد کے لیے ادھرے گا جس کی ایک آنکھ ہو گی اور وہ ان کو پوری دنیا پر گالب کر دے گا اس کی آمد کے لیے ان کی تیاریاں خفیہ طور پر جاری ہیں جس کے لیے وہ پوری دنیا کی دولت اور میڈیا پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور تقریباً تمام مغربی ممالک ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے اس نظریہ کے لیے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کروائی اور بے پناف وائل حاصل کیا حتیٰ کہ اسرائیل حاصل کیا یہی ہیں جنہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے دنیا بر کے مسلمانوں کو تائشات سے آشنا کیا اور اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں ایک مشینی بلکہ شیطانی زندگی کا آگاز کرنایا جہاں کسی کو خدا یاد نہیں بلکہ زندگی کا مقصد محض لذت کا حصول رہ گیا ہے ان تائشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا بر میں بے پناہ سندے قائم کی جس نے بلاخر محولیاتی علودگی کو جنم دیا فیکٹریوں میں جب مزدور کم پڑ گئے تو وہ یقسانیت کے نام پر اوردوں کو گروں سے باہر نکال لائے محولیاتی علودگی سے لے کر معاشرتی علودگی تک یہ ایک قطعی مذہبی نظریہ یا عقیدہ ہے جس کے لیے پچھلے کئی سو سال سے ان کی محنت جاری ہے دورسی طرف عیسائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بلا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت قائم کر دیں گے اور انٹی کرائیسٹ یعنی کہ دجال کو قتل کریں گے ان عیسائیوں کو یہودیوں نے باور کرایا ہے کہ جب تک انٹی کرائیسٹ دجال نہیں آئے گا تب تک عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا اور دجال تاب آئے گا جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا یعنی اسرائیل اردن مصر شام لبنان عراق سعودی عرب کا مدینے تاکہ علاقہ اور ایران کے کچھ علاقے فتح کر لیں لہٰذا انٹی کرائیسٹ کی آمد کو قریب کرنے میں ہماری مدد کر کچھ سائی ان کے اس بہتاوے میں آ کر ان کے ساتھ مل چکے یہی وجہ ہے کہ صدر بوش کے موہ سے آخری بڑی جنگ کے الفاظ کیوں نکلے تھے اور امریکہ اور یورپ کا اسرائیل کے ساتھ ایسا تعاون کو وہ اسرائیل کے معاملے پر کسی کی نہیں سنتے آخر کیوں اب یہ سائی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہودیوں سے زیادہ بیتا ہے سائیوں کے اس طرز عمل کے پیچھے بھی ایک عقیدہ یا نظریہ کام کر رہا ہے تیسرا نظریہ اکھنڈ بارت کا ہے آج چکے پچیس سو سال پہلے ہندووں کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شکا تھا اس نے ہندووں کی بہت بڑی ریاست قائم کر لی تھی جس میں مجودہ انڈیا کے علاوہ پاکستان افغانستان کے کچھ علاقے کشمیر بھٹان نپال برما اور سری لنکا تاکہ علاقے شامل ہیں اس کو اکھنڈ بارت کہا جاتا ہے ہندو دوبارہ وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اکھنڈ بارت بنانا انڈیا کا خواب ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آئیتہ کشوکہ کے دور کی علامات کو استعمال کرتے ہیں ان کے پاسپورٹ پر تین شیروں کا نشان اور جنڈے پر پیئے کا نشان اشوکہ ہی کے دور کی علامات ہیں اور آج بھی اشوکہ کے ایک ایار وزیر چانکیا کی فلاسفی کی پوری دنیا میں پیروی کرتے ہیں اور اس کی لکھی ہوئی کتاب ارث شاستر میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق جنگی خانہ بندی کرتے ہیں ایک طرف گریٹر اسٹائیل بنانا یہودیت اور عیسائیت کی مشترکہ ضرورت ہے تو دوسری طرف اکھنڈ بارت بنانا انڈیا کا خواب ہے اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے اور یہ آپ تک ایسا کیوں نہیں کر سکے دنیا میں ایک اور نہائیت طاقتور اور بےمثال نظریہ بھی مجود ہے جو ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے ایک عظیم ادبر فلسفی دانشور جس کو مسلمانوں کی اکثریت اللہ کا ولی مانتی ہے نے بھی ایک نظریہ پیش کیا تھا ایک ایسی ریاست کا جو اسلام کا مرکز اور پوری امتیں مسلمان کا قلعہ بن سکے جہاں سے اسلام کو دوبارہ عروج ملے گا اور اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا کئی آحادیث کی پیشن گوئی اور بہت سے شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے جو اس وقت وحد اسلامی ایٹمی قوت ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے جو دنیا برمے تبلیغ کا مرکز ہے اور جو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بارت بننے کے راستے میں حائل آخری اور سب سے سخت چٹان یہ محض مبالگہ رائی نہیں آپ اس پر تحقیق کر سکتے ہیں اسرائیل کو پاکستان نے کیسے گریٹر اسرائیل بنانے سے روکا ہوا ہے اس کی لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر یہ کہ اسرائیل کم از کم تین بار اپنی یہ کوشش کر چکا ہے تینوں بار اسے پاکستان کے ہاتھوں پر میت اٹھانا پڑی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کے بیس سے زیادہ جنگی جہاز گرا چکا ہے اور اسرائیل جانتا ہے کہ مدینہ پر تب تک قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک ایٹ بھی پاکستان کا وجود قائم ہے یہی حال انڈیا کا بھی ہے صرف پاکستان کی وجہ سے اب تک انڈیا اپنی سات لاکھ فوج کے ساتھ محض کچھمیر کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور سری لنگا میں اپنی تامل ٹائگرز کی تحریک سے ہاتھ دو بیٹھا ہے جب تک پاکستان کا کانٹا بیچ میں اسے نہیں نکلے گا اکھنڈ بارد نہیں بن سکتا انڈیا کے اکھنڈ بارد بننے کے راستے میں ہائل چٹان بھی پاکستان ہی ہے اب چونکہ ہندوی سائیت اور یہودیت کا دشمن مشترک ہے لہذا ان کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے جس سے ہر شخص اچھی طرح واپس ہے یہ مادے کی جنگ نہیں ہے بلکہ نظریات کی جنگ ہے اور انقریب ان نظریات کا آپس میں خوفناک ٹکراؤ ہونے والا ہے جو شاید آخری بڑی جنگ ہوگی اس جنگ میں پاکستان یہاں کی افواج اور مجاہدین فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ جو دنیا کا نقشہ بدل دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کے راستے میں حائل ہے تو اب تک بچا کیسے ہوا اور اللہ کین ذرہ سے اس کی افاظت فرما رہے ہیں اگر مبتصر بیان کیا جائے تو پاکستان کے بارے میں شروع سے ہی امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جب ضرورت پڑے گی اس کانٹے کو مشترکہ حملے کے ذریعے ہٹا دیا جائے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تب پاکستان پر براہ راز حملہ کرنا ممکن ہی نہیں رہا جبکہ انڈیا کے لیے شروع سے ہی ہماری فوج رکاوٹ رہی ہے لہٰذا اس کو سازشیوں بگاوتوں اور اندرونی کھانا جنگیوں کی مدد سے توڑنے پر اتفاق ہوا جس پر آئیتہ کام جاری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس کی سب سے بڑی اور مضبوط وجہ یہ ہے کہ ہم پر اس کیلئے کی افاظت فرض ہے یہ بات سمجھ لیں کہ افواج پاکستان نیوکلر ہتھیار اور آئی ایس آئی میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ قدم کرنے میں چاند ہوتے لگیں افواج کے بغیر نیوکلر ہتھیار بیکار ہیں اور جدید دور میں ان ہتھیاروں کے بغیر افواج بے بس لیکن پاکستان کی فاظت کا کام یہ پوری تندہی سے انجام دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کفر کی مشترکہ طاقت اب تک پاکستان کو خدم کرنے میں نکام ہے واللہ پاکستان کی فوج کو اگر بیج میں سے نکال دیں تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے جنگجو عوام یعنی تیس لاکھ قبائل کو انڈیا نے میرز اپنے چند ہزار دہشتگردوں کی مدد سے دو مہینوں میں کنٹرول کر لیا تھا اور کسی میں دم مارنے کی جورت نہیں تھی وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے میڈیا دہشتگردوں نامنہاد سماجی تنظیموں کی ذریعے وہ افواج پاکستان پر حملہ آور ہیں واللہ جو پاکستان کو نقصان پنچائے گا وہ اللہ کے خلاف لڑے گا اور جو افواج پاکستان کو نقصان پنچائے گا وہ اللہ کے دشمنوں کی مدد کرے گا یہ مادی جنگ نہیں ہے بلکہ نظریاتی جنگ ہے یہ شیطان اور رحمان کی جنگ ہے یہ خیر اور شر کی جنگ ہے اور اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ناظرینوں سامین اگر دیکھا جائے تو عالمی جنگ تو اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جب یہودوں نسارہ نے عراق پر حملہ کیا تھا جب ورٹ ریڈ سینٹر کی تباہی کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا اور جب شام پر حملہ کیا گیا ناظرینوں سامین اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یہودوں نسارہ کے اس پروپگینڈے کے خلاف اکٹھے اور متحد ہو کر ڈٹ جائیں اور ایک بہترین چٹان کی مثل ثابت ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل ایلنک پروڈکسن کو سبسکرائب ہو سکتے ہیں سو گائز آئی ویڈیو کیچو آئل اینڈا نیکس وان اللہ حافظ